بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھ و لاغ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیالیت کے ہوں دوستے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عرب کی جانب سے ایک اچھی خبر ہے خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے پاس USA, UK اور شنجین ویزاز ہیں پچھلے سال سعودی عرب نے ویزا آن آرائیول کی جو فیسلیٹی تھی وہ ختم کر دی تھی مگر اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب ویزا آن آرائیول کی فیسلیٹی دوبارہ شروع کرنے جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس USA, UK اور شنجین ویزاز ہیں مگر اس کی کچھ شرائط ہیں چار میجر جو شرائط ہیں وہ آپ کی اگر بوری ہوتی ہیں تو آپ ویزا آن آرائیول حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو جن لوگوں کے پاس USA, UK اور شنجین ویزاز ہیں ان لوگوں نے اگر سعودی عرب کے لیے ٹریول کرنا ہے تو سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ کے پاس ویلیڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے ویلیڈ ویزا ہونا چاہیے اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر جس ملک میں آپ نے جانا ہے مثال تو اگر آپ USA جا رہے ہیں یا UK جا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم سعودی عرب میں تھوڑے دن سٹے کریں اور اس کے بعد ہم آگے جو ہے اپنے USA یا UK کے لیے چلے جائیں تو آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے کنفرم ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی تیسرے نمبر پر آپ کے جو آپشن ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جن لوگوں کے پاس بھی یہ ویزاز ہیں لازمی طور پر انہوں نے ایک مرتبہ اس ملک کے لیے سفر کیا ہو یعنی USA آپ گئے ہوں یا UK گئے ہوں یا شنجین ویزا آپ نے ایک مرتبہ لازمی استعمال کیا ہو اور آپ کے پاسپورٹ کے اوپر انٹری اور ایکزٹ کی سٹیمپ ہونی چاہیے چوتھے نمبر پر وہ کہتے ہیں کہ جن کے پاس USA, UK اور شنجین ویزاز ہیں یا بزنس ویزا ہولڈرز ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ بائی ائر جو ہے وہ ٹریول کریں گے سعودی عرب آئیں گے اور جو سعودی عرب کی جو نیشنل فلائٹس ہیں سعودی عربیان ائر لائن یا فلائی ناس ان دونوں میں سے کسی ایک کی آپ کے پاس ٹکٹ ہونی چاہیے تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو سعودی عرب میں عمرہ ادا کرتے ہوئے اپنے آگے USA یا UK جانا چاہتے ہیں کہ انہیں ویزا آن آرائیول مل جائے گا اب ویزا آن آرائیول کے لیے بھی آگے چار شرائط ہیں کہ آپ کی اگر یہ چیزیں پوری ہوتی ہیں تو آپ کو ویزا آن آرائیول مل جائے گا نمبر ایک تو یہ کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ چھ مہینے سے کم اس کی ویلیڈی نہیں ہونی چاہیے آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ چھ مہینے سے زیادہ ویلیڈی ہونا چاہیے دوسرے نمبر پر آپ کے پاس ٹریول انشورنس ہونی چاہیے جو کہ سعودی عرب میں اگر خدا نہ خاصا کو کوویڈ نائنٹین ہو جاتا ہے تو جو اس کے اخراجات ہیں اس کو کور کر سکے اور تیسرے نمبر پر جو مسافر بھی جن کے پاس اگر ان کی عمر اٹھانہ سال سے کم ہے تو ان کو ویزا آن آرائیول نہیں دیا جائے گا اگر آپ اٹھانہ سال سے کم عمر ہے اور آپ ویزا آن آرائیول حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو ہے آپ کی جو گارڈین ہیں ان کی اجازت نامہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور چوتھے نمبر پر آپ کے پاس ویلیڈ کریڈٹ کارڈ ہونا چاہیے تاکہ جو اس کی مینر سی جو فیس ہے ویزا آن آرائیول کی وہ آپ کے کریڈٹ کارڈ سے ڈیٹیکٹ کی جائے گی تو یہ ایک نیو سیج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جن لوگوں کے پاس یو ایس اے یوکے اور شنین ویزاز ہیں اب ان کے لیے دوبارہ یہ فیسلیٹی شروع کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب ویزا آن آرائیول دے گا تو اس آفر کو ضرور اویل کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا کہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے لائک اس کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ